دوستو جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا سائز ہے 35x40 ہمارے ایک سبسکابر تھے ان کے کہہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کر رہا ہوں 35x40 اسکوائر فٹ میں یہ ہاؤس پلان کیا ہے جہاں پر آپ کو کار پارکنگ کی بھی جگہ آپ بنا سکتے ہیں اور شاید شاید چار بیٹڈ روم اور آپ کا گرین ایریا وغیرہ بھی میں نے ڈیجائن کیا ہے پورا ڈیجائن میں آپ کو اسٹیپ بے اسٹیپ بتاؤں گا ساری چیزیں بتاؤں گا تو بنے اس وڑم لگاتار میں ہوں پہنچھا گڑے اور آپ دیکھ رہے دوستو اپنا چینل اسمال ہوش پلان یہاں آپ نے بھی تک اسمال ہوش پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپلی جرور کر لیں ساہ سدھویل آئیکن دبائیں سے میرے آنے والے سبھی ویڈیو آپ دیکھ سکیں یہاں آپ کوئی ریکومنڈڈ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہماری پیڈ سربس کا بھی ایج کر سکتے ہیں میں نے دوستو ایک پیڈ سربس اسٹارڈ کی ہے اگر آپ کوئی بھی گھر کا نقصہ وغیرہ ڈیجائن کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ڈسکرپسن میں ہمارا واتسوپ نمبر دیا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ آپ کا گھر ڈیجائن کیا جائے گا تو یہ پورا موڈلہ جب ہم ڈسکرپس کریں گے تو چلو اسٹارڈ کرتے ہیں تو پہلے میں آپ اسے جوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے جومنگ میں آپ کو تھوڑا ریالسٹک ویو بغیرہ اور دیکھنے کو مل جاتا آپ دیکھ پا رہا ہوں گے ریلنگ بغیرہ ساری چیزیں اب میں اس کا گراؤنڈ فور آپ کے سامنے ڈسکرپس کروں گا یہ پورا گراؤنڈ فور ہے یہ سلوپ ہے جہاں سے آپ سڑھیں گے سامنے سے فرنٹ سے روڈ ہوگا آپ سے جوم کریں گے تو یہ آپ کا ریلنگ بغیرہ میں نے جو ڈیجائن کیا ہے فرنٹ سے وہ اور یہ اس کا مین ڈور ہے اور یہ بھی اس کا ریلنگ ہے یہ تھوڑا سا ڈیجائننگ کا پارٹ ہے جیسا آپ مین ڈور سے انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پارکنگ کے لیے بڑی سی جگہیں مل جاتی ہے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ پورا اور سائیڈ میں آپ کو مل جاتی ہے سٹیر چینہ جو کی باہر سے ہے اور یہاں پر آپ کے نیچے پارکنگ بہر آئے کر سکتے ہیں اس کے بعد بس اتنا ایریا اوپن اس کا پورا آپ کا کلوجڈ ہے آپ یہاں پہ گیٹ لگائیں گے تو پورا گھر آپ کا کلوجڈ رہے گا فرنٹ میں آپ کا وینٹلیشن وغیرہ پارکنگ وغیرہ کے لیے میں نے بانڈری ڈیجائن کیا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی تو یہ دوستو آپ کا ایک لیٹرنگ اور باتروم کمائنڈ ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے کچن بھی بنا سکتے ہیں میں بتاؤں گا میں نے یہاں پر تین چیزیں تین بلوک چھوڑے ہیں جس میں آپ کا ایک پیچھے دکھ رہا ہوگا ایک یہ اور یہ ان تینوں میں سے دو کو آپ لیٹرنگ باتروم منائیں اور ایک کو کسی کو کچن بنا لیں وہ آپ کی ریکارمنٹ پر برنٹ کرتا ہے فرحال جو میں نے ڈیجائن کیا وہ یہاں پر کچن کیا یہ دونوں لیٹرنگ باتروم ہیں اگر آپ کو باہر کچن چاہیے تو آپ اسے کچن بنا لیں اس روم سے انٹری کر دے سکتا ہے تو اس لیے میں نے ونڈو وغیرہ دے رکھا تو یہ آپ کا فرحال لیٹرنگ باتروم جیسے آپ اس مینڈو سے انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ایک ماسٹر بیٹروم مل جاتا ہے آپ کو جس میں دو ونڈو دیئے ایک باہر سے ایک سائیڈ سے اور یہ اس کا مینڈو ہے یہ اس کے ماسٹر بیٹروم ہے اس کے بعد کی بات کریں یہاں پر آپ کو دو روم مل جاتے ہیں دو بیٹروم یہ اور یہ دونوں کے لیے الگ الگ دور اور ونڈو میں نے دے رکھی ہیں آپ اسے گیشٹ روم بنا سکتے ہیں اس کو آپ بیٹروم بنا سکتے ہیں سب سے پیچھے جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو یہ آپ کا کچن کے ایریا جو میں نے دیجائن کیا ہے بڑا سا کچن ہے اور یہ ایک سائیڈ میں آپ ایریا دیکھ پا رہا ہوں گے یہ ایک لیٹرنگ اور باتروم ہے جو کی کمائنڈ ہے میں نے تو پورے بڑے سے گھر میں دو لیٹرنگ باتروم ایک کچن چار بیٹروم ہے اور یہ سب سے پیچھے والا بیٹروم ہے کورنر کا ونٹلیشن کے لیے آپ کا جو یہ جگہ ہے یہاں پر آپ چھت پر اپنا جال رکھوا لیں جس سے بڑا سا جال جس سے پورے گھر میں روشنی آتی رہی ونٹلیشن کی کوئی بھی دکت آپ کو نہ اٹھانی پڑے اور باہر کی بات کریں تو آپ یہاں اپنا موٹر وغیرہ پانی کا سب کو ڈیجائن کرا سکتے ہیں اگر آپ ٹینک وغیرہ بنانا ہے تو آپ یہاں پر بنوا سکتے ہیں یا اس روم کے نیسے بنوا سکتے ہیں یہ پورا 35 by 40 کا ہاؤش پلان جیسا کی آپ نے یہ دیکھا تو میں اسے اور جمک کر کے دکھا دے یہ دوستو چار سے پانچ فٹ کا ریلنگ ہے ڈیجائننگ کا پارٹ ہے یہ آپ اگر چاہتے سے کلوج بھی کروا سکتے ہیں دیجائن کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کلوج دکھیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرش لور کے تو یہ دیکھیں فرش لور میں نے کچھ بھی دیجائن نہیں کیا چاروں طرف چار فٹ کا باؤنڈی فرنٹ میں ریلنگ دے دیا ہے اور اسٹیرز کو ڈھکنے کے لیے یہ گنٹی ٹیپ کو بنا دیا تو یہ ریلنگ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ریلنگ کا دیجائن دیکھ لیے فلال یہ تو نیچے والا ہی ہے یہ تھوڑا سی دیجائن میں نے کریٹ کیا ہے سمپل سا ہے نارمل سا ہے یہ آپ دیجائن دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پورا دیکھیں کر دیجائن اس کا فرنٹ الیویشن بھی بیشت آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور لائسٹ میں میں نے اسٹو ڈھک دیا ہے تو یہی پورا 35 by 40 کا ہاؤس پلان کریٹ ہو کر آ جاتا ہے آپ کو جیسا بھی لگا ہو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں شایسا ویڈیو کو لائک سے جرور کر سکتے ہیں اگر آپ نے بھی تک سمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو جرور کر لیں اور یہ دے آپ ہمارا کوئی بھی نیا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویل آئیکن جرور دبالیں اور اگر آپ کا کوئی ریکمنٹیشن ہے تو کمنٹ کریں یا آپ ہماری پیڈ سرویس کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ساری یہاں پیڈے بینٹ کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو لائک سے جرور کر دیں تایی سوہ چکتے ہیں